اسلام علیکم ایرون ویلکم بیکٹو مائی چینل آج کا ہمارا ٹاپیک ہے ہاو ٹو ٹیچ کلوگ ٹو کیٹس کسی بھی گول کو اچیف کرنے کے لیے بچے میں پری ریوکیزٹ سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے اٹ مینز کسی بھی گول کو اچیف کرنے کے لیے جو ریکوائیٹ سکلز ہوتی ہیں وہ بچے میں موجود ہوں مثال کے طور پر اگر ہم ٹائم سکھا رہے ہیں تو بچے کو ون تو ٹویلو نمبر کی پہچان ہونی چاہیے بگ نیڈل کونسی ہے اور سمال نیڈل کونسی ہے اس بات کا بھی بچے کو پتا ہونا چاہیے اٹ مینز کہ بچے کا بگ اینڈ سمال کا کنسیپٹ کلیر ہونا چاہیے کیونکہ ٹائم دیکھتے ہوئے بگ نیڈل کہاں ہے اور سمال نیڈل کس نمبر پہ ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ہم اس طرح کی ٹوائے کلوگ یا آپ کے گھر میں کوئی موجود ہو پرانے کلوگ وہ لے سکتے ہیں اور بچے کو بڑی نیڈل اور چھوٹی نیڈل کا کنسیپٹ دے سکتے ہیں جیسے آپ پوچھ سکتے ہیں بڑی نیڈل کونسی ہے اور چھوٹی نیڈل کونسی ہے اس طریقے سے بچے کا بڑی نیڈل اور چھوٹی نیڈل کا کنسیپٹ کلیر کر دیں گے سیکنڈ سٹیپ میں ہم بچے کو یہ کنسیپٹ دیں گے کہ بڑی نیڈل جب ٹوائل پر ہوگی تو وہ اوکلوگ ہوگا اب جیسے ہم نے بچے کو بتانا ہے کہ بڑی نیڈل ٹوائل پر ہے اور چھوٹی نیڈل ون پر ہے تو کیا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر بچہ بتا دے گا کہ ون اوکلوگ اسی طریقے سے ہم بچے کو نیڈل کے تھرہو ٹائم دیکھنا سکھا سکتے ہیں نیکس ٹرپ میں ہم بچے کو کہیں گے ون اوکلوگ بنا کر دکھاؤ یا ٹو اوکلوگ بنا کر دکھاؤ تو بچہ نیڈل سموو کر کے ہمیں ٹائم بنا کر دکھائے گا ٹین اوکلوگ الیون اوکلوگ سب پروسیس میں ٹائم لگے گا اور سٹارٹ میں بچے کو پرومٹ کے ساتھ کام کروایا جائے گا جب بچوں کو ٹائم دیکھنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور انہیں ٹائم بتانا نہ آ رہا ہو تو بعض اوقات وہ بتاتے ہیں بڑی نیڈل کس نمبر پر ہے اور چھوٹی نیڈل کس نمبر پر ہے اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کو بگ اور سمال نیڈل کا کنسٹیپٹ کلیر ہے نیکسٹ وہ آپ کو پریکٹس کروانے کے ساتھ ساتھ ٹائم بتانا بھی شروع ہو جاتے ہیں اس سب کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ ورڈشیٹس ہیں جو ٹائم سکھانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس ورڈشیٹ میں بچے نے کلوک سے ٹائم دیکھنا ہے اور آپ ڈیجیٹل وے میں بچے سے ٹائم لکھوا سکتے ہیں یا آپ او کلوک کے لحاظ سے بھی لکھوا سکتے ہیں مینز ون او کلوک نیکسٹ ورڈشیٹ ہمارے پاس میچنگ ورڈشیٹ ہے جس میں بچے کو ڈیجیٹل کلوک اور اینالوگ کلوک سے ٹائم دیکھنا آنا چاہیے اس کے بعد ہی بچہ ٹائم کو میچ کرے گا اب ہمارے پاس آتی ہے لاسٹ ورڈشیٹ اس میں بچے نے ڈیجیٹل ٹائم دیکھنا ہے اور نیڈلز کی ہیلپ سے ٹائم بنا کر دکھانا ہے جب بچے کو اور کلوک کا کنسیپٹ دیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ کلیر کریں کہ ہمیشہ بڑی نیڈل ٹویل پر ہوگی اور چھوٹی نیڈل موف کرے گی اگر ون او کلوک ہے تو چھوٹی نیڈل ون پر ہوگی اب ہم دیکھیں گے کارڈز کے ساتھ بچے کو ٹائم سکھانا ہے باشا ہے کیار دائیمورے چھے کوک یادو کوک 3 کو صدیل ایک 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 وقت چھے کوک موسیقی رالی بو گل رائعکر موسیقی